دوستہ گیارہ با میں آہستہ آہستہ ملک میں مہنگائی کا ایک ایسا عذاب آیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا عام اشیاء عام ضنوریات کی چیزیں عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں کہاں کہ متوسط طبقہ اس بات کی توقع رکھے یا اس کی دعا یا قواہش پوری ہو کہ وہ گاڑی خرید سکے متوسط طبقے سے گاڑی خریدنے کی امید چھین لی گئی ہے اور پاکستان میں نئی گاڑیوں کی فلوک کا بھرکس نکل چکا ہے روپے کی بے قدری آٹو پارٹس کی امپوز ڈیوٹیز بے اضافے اور گاڑی بنانے والی کمپنیز کی جانداری کی وجہ سے صرف ایک سال میں مختلف موڈلز کی گاڑیوں کی قیمت میں پچاس سے ستر فیصد اضافہ ہو چکا ہے موٹر سائیکل بھی باون فیصد بہنگی ہو چکی ہے اور اب پاکستان میں کس کی مجال کے گاڑی خریدے ہانڈا سیوک ایک کرو ٹوئٹا کرولا چہتر لاکھ سزوکی کلٹس اکتالیس لاکھ کی ہو گئی ہے جبکہ ہانڈا سیڈیز ستر موٹر سائیکل بھی دیڑھ لاکھ کی ہے میڈل کلاس کا یہ بھی رونا ہے کہ بیس فیصد بنیادی شرح سوت کی وجہ سے آٹو فینینسنگ کی بھی قوت قرید سے باہر ہو چکی ہے اس صورتحال میں کارز اور موٹر بائیکس کے خریدار غائب ہو گئے ہیں آٹو بنیفیکچرنگ کمپنیز بند ہو رہی ہیں گاڑیوں کی فروح کو بریک لف چکا ہے گاڑیوں کی قیمتوں کا بہر رقوہ بھی موازنہ کرنے والوں کے مطابق حکومت نے ریکنڈیشن گاڑیاں منگوانے پر ایسی سخت شرائد لکھی ہیں جس کی وجہ سے ملکی کار انڈسٹریز کی منوانی قائم ہے مارج 222 سے مارج 223 کے درمیان گاڑیوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے قصوصی حماد عالم کی یہ رپورٹ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی حالیہ ریسرچ کے پتابق اس مالی سال کے دتائیہ آٹھ ماہ کے دوران گاڑیوں کی منجموعی فروح چبالیس فیصد گھڑ گئی پچھلے سال سرسل میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار گاڑیاں فروح ہوئی اس سال ایک لاکھ ستاون ہزار یونٹ فروح ہوئے خاص طور پر پچھلے مہینے فروری میں گاڑیوں کی سیلز میں تہتر فیصد کمی آئی جو مئی بیس سو بیس میں کرونا کے باہول میں گاڑیوں کی کم ترین فروح کے بعد نچلی ترین سطح ہے تشویشناک بات ہے کہ گاڑیوں کی فروح میں کمی سے نہ صرف آٹوموبیل انڈسٹری خسارے میں جاری ہیں بلکہ حکومت کو بھی ٹیکس ڈیوٹیز اور ریونیو کی مند میں سیکڑو اربو رفعہ کا نقصار ہو رہا ہے کیونکہ گاڑیوں کی قیمتوں میں او ستر پیتیس فیصد ٹیکسز ہوتے ہیں اس موری صورتحار میں بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سنیل سرفراز منج ماہر ہیں آٹوموبیل اس کاروبار کے اور آن لائن آٹو سیلز کے بہت بہت شکریہ سنیل سرفراز صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پوزیشن ہے اوورال اوورال نئی گاڑیوں کی فروغ تو بری طرح سے متاثر ہوئی ہے آپ لوگوں کی بڑی نگاہ رہتی ہے جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں بکتی تھی اس کاروبار کی کیا صورتحال ہے اور اوورال جو نئی گاڑیاں فروغ میں کمی آئی ہے اس کے کیا اثرات ہیں بہت شکریہ کامران صاحب کامران صاحب نئی گاڑی جو ہے وہ تو اس سے آپ نے پہلے اپنے انٹرڈکشن میں بتایا کہ عام آدمی کی ریج سے باہر ہوتی جاری ہے بکاوز گاڑیوں کی پرائسیز اگر پچھلے چار پانچ مہینوں میں دیکھیں تو تمام کمپنیوں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار سے پانچ دفعہ بڑھائی ہیں اور کمپنیوں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی اپنا حصہ بار بار ڈالا ہے کبھی وہ ایک پرسنٹ جی ایسٹی بڑھاتے ہیں پھر پتہ لگا کہ جی جو چودہ ہوتی سی پلاس گاڑی ہیں وہ ساری لیجری میں کاؤنٹ ہوتی ہیں ان پہ جی ایسٹی تقریباً سترہ سے پہلے اٹھا رہا ہوئی پھر پچھلے پرسنٹ کر دی گئی تو نیو کار مارکٹ تو ٹوٹلی ڈیڈ ہے بکاوز جو گاڑیوں کی پرائسیز ہیں وہ لوگوں کی ریج سے باہر ہیں لوگوں کی قوت شریعت نہیں ہے ریزن بینگ کہ ہم لوگوں کی انکم پاک روپیز میں ہیں بڑھ یہ گاڑیاں جو لوکلی پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کا زیادہ تر پرائس کا ریلیشن ڈالر کے ساتھ ہے وہ بھی یوز گاڑی کی طرف جاتے ہیں اور زیادہ لوگ یوز گاڑی کی بائنگ کے لیے آ رہے ہیں تو یوز گاڑیوں کی جو پرائسیز ہیں وہ بھی اوبر دروف ہیں بٹ فورچنیٹلی کہہ لیں انفورچنیٹلی کہہ لیں جس طرح پروپرٹی میں ہوتا تھا نا کہ لوگ فائل لیتے تھے وہ اگلے دن مہنگی ہو جاتی تھی پھر اس سے اگلے دن اور مہنگی ہو جاتی تھی تو یوز گاڑ میں ابھی وہ فینومنا چل رہا ہے کہ انڈ یوزر کا پتہ نہیں بٹ آپس میں جو ٹریڈ کر کر کے اس کی گاڑی کی پرائس کو مزید بڑھائی جا رہی ہے اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ یوز گاڑی بھی ایک عام جسے ہم کہتے ہیں نا متوسط طبقے کی جو ہے رینڈ سے باہر ہے تو صورتحال یہ جو بات ہے صورتحال یہ تو ایک ایسی کیفیت ہے کہ حکومت کی پولیسی یہ ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں بھول جائیں ایک متوسط طبقہ یا تھوڑا اپر میڈل کلاس طبقہ بھی وہ تو بھول جائے کہ اس نے گاڑی خریدنی ہے کیونکہ جس جو پرائسز کی لیول ہیں اگر اس کو ہم کمپیر کریں اپنے ہمسائیوں میں اپنے آس پاس کے ملکوں میں تو یہ تو ایک مزاخ لگتا ہے یہ قیمتیں تو یہ صورتحال کب تک برقرار رہ سکتی ہے سر یہ دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ کنسسٹنسی اور پولیسیز نہیں ہیں دوہزار سولہ میں پہلی کمپریہنٹیو آٹو پولیسی آئی پھر دوہزار اکیس میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ دیتا پائی اس کے بعد سے اگدم چہر پانچ یہ مہینے بعد پتہ لگا کہ جی سٹیٹ بینک نے کہا کہ جو آپ خرچہ کر رہے ہیں گاڑیوں کو پر یہ تو جو ہے فسکل سپینڈنگ کو ہم ڈسکرش کرنا چاہتے ہیں انہوں نے گاڑی کی لیس کو مشکل بنا دیا میکسیم اماؤنٹ آف جو لیس تھی وہ 3 ملین کر دی اور آپ جو صورتحال گورنمنٹ نے مزید ٹیکس لگا کے کر دی ہے تو ایکسپورٹ تو دور کی بات ہے ہم لوکل مارکٹ میں بھی کمپیٹیو نہیں ہے دوسری طرف ایمپورٹڈ گاڑی کے اوپر بھی جسے آپ نے بتایا تو جو آپ گاڑی ایمپورٹ کریں تو چار سو باسٹ پرسنٹ تھا آپ تو مزید پڑھ کر تقریبا پانچ سو پرسنٹ ڈیوٹی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سپنڈنگ کو روکا جائے اور ایمپورٹ ہمارے ہاں فائلرز تو بہت کم ہیں لیکن گاڑی کی انڈسٹری کہ جو گاڑی بنتی ہے جب وہ بنتی ہے تقریبا آپ جاتا ہے 35% ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی 40% پرسنٹ ہے بڑی گاڑیوں میں ٹیکس کی شرح پھر آپ گاڑی ریجسٹر کراتے ہیں پھر آپ ٹیکس دیتے ہیں پھر آپ سڑک پہ چلاتے ہیں یہ بتائیں سنیل صاحب کہ جو لوگ وہ طبقہ جس نے کہ گاڑیاں حاصل کی تھی جو جو لیز پہ لیتے ہیں جو آٹو فیننسنگ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ گاڑیاں لی ہیں اور اب یہ جو انٹرس ریٹ جس لیول پہ پہ پہنچ گئے ہیں اس طبقے پہ کیا گزر رہی ہے وہ تو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اس کا کیا حال ہے بلکل بہت زبو حالی کا شکار ہے لوگوں کے اوپر ڈیٹ بڑھن اتنا بڑھ گئے بکاوز جب وہ ہر سال کائبور ریواز ہوتا ہے تو آپ کے لیے ایک سال کی منڈو فریلیس کی جاتی ہے جب ریواز کائبور کے ساتھ 20% کائبور ہے اس کے اوپر 4% کا سپریڈ ہے تو ایک چوٹی گاڑی کام اندازہ لگا رہا تھا جس کی تیس ہزارتیو پچاس بچے لگی مطلب مور دن 50% انکریز ہے اور لوگوں کی سکت سے باہر ہے ریزارٹ ہی ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ ڈیفالٹ کریں گے